شرک معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے کبھی بھی کسی بھی طرح وہ شرک کو قبول نہیں کرتا عزیز دوستو اس طرح ایک شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے وہ ہے تصنع کرنا بناوٹ کرنا ریاکاری کرنا دکھلاوہ کرنا اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کی جائے ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے ریاکاری اور دکھلاوہ پیدا کر لے اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے آپ دیکھیں کہ اگر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پیرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری افاظت کے لئے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا انام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا لیکن اچانک بادشاہ کو یہ خبر ملے کہ یہ جو پیرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لئے نہیں جاگتا بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے اس لئے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا اس نے کتنا اعتماد کیا کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی کتنا اس سے پیار کیا وہ کیا نکلا ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اس سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا مخلص زندگی جو ہوتی ہے نہ اخلاص والی وہ قابل قبول ہوتی اپنی زندگی سے ہر قسم کی تصنعوں کو ہٹائیں ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے جو مولمہ سازی ہے اس کو دور کریں دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے اللہ رسول کی رضا کے لیے دیکھیں نا ایک آدمی تجارت کر رہا ہے بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے پیسے کمارا ہے بظاہر تو وہ وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نہ سچا تاجر اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ آتا فرمائے گا وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے عورتوں کے گزرنے کی گلی کوئی اور نہیں ہے کدھر میں آتا ہوں کدھر انتظام کیا ہے نا اس لیے نہیں بڑا جی ساڑھے دوستان گیرے پیچھے جلو لیڈیز دا ہوں جا یہاں سے کوئی راستہ رکھا ہے نکلنے کا عورتوں کا عورتیں ادھر بیٹھ رہی ہیں آہ تو ادھر سے رہی ہیں نا جی وہ اس گلی سے آ رہی ہے اللہ آپ کو سلام ہوتا رکھے خواتین شلی کو لگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے اللہ آپ کو سلام ہوتا رکھے چلے میں جو بات ارز کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے اب کوئی آدمی رزقے حلال کمانے کو نکلتا ہے مینک مزدوری کے لئے جاتا ہے تو لوگ تو یہی سمجھے گئے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا صحابہ بھی موجود تھے تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا یہ تو دنیا داری کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لئے رزقے حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں یہ ہے اور اگر اس لئے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے اور فرمایا اگر اس لئے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست اب آپ کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تسنم آ جائے بناوٹ آ جائے لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے یا آپ نے دنیا داری کی تو اپنی زندگی میں اخلاص میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارہ کر لیتے ہیں تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں لیکن اگر خاتون کو پتا چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتا چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوا کرنے والے بچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کے کرتا ہوں بڑا کرم ہے جی فلان خیر بھی آ آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کو عطا کرے گا خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا اخلاص والے زندگی گزاریں اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھی پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لئے اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لئے نیکی کی تھی انہی سے جا کے عجر مانگو میرے لئے کی نہیں لہٰذا ان سے عجر مانگو جن کے لئے تم نے نیکی بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا عذیتناک مسئلہ ہے دکھاوے کا یعنی کوئی بھی آپ کام کریں آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کیوں تو مخلص ہوں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا تھک جائے گا آپ مخلص ہو کر مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں کریں اللہ کی رضا کے لئے یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑانیاں کیوں ہوتی ہیں سارا چکر پروٹوکول کا ہے مجھے آگے نہیں کیا میرا نام نہیں لیا اگر اخلاص ہو جائے نا میں نے اللہ کی رضا کے لئے صلح رحمی کر لی تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جھوڑو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو پھر تو انداز اور ہو جاتا اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لئے تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفائد کر جائے گا تھوڑا عمل بھی تمہارے لئے زیادہ ہو جائے گا مخلص ہو جاؤ تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا مخلص ہے نا جو بندہ تو وہ وہ سادہ بھی ہے جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے اور حضور نے فرما اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے اخلاص اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں اپنی روٹین میں اس کو شامعہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں اس ہی دارے میں خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے غریب ہے اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے اٹھا نہیں سکتے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں یہ اخلاص ہے اگر مخلص ہو جائیں منتظین معاونین تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں وہ پڑ جائیں ہم اگر مخلص ہو جائیں اخلاص ہو جائیں تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے شرط اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا شرط ہے اگر اللہ تعالی کی رضا وہ حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مالک نیمت بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے بادشاہ کا تاج وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا مل نہیں رہا تھا جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا تاج بادشاہ کے کہیں کو گیا تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سیفہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا تو ان سے جب پوچھا گیا وہ تاج انہوں نے پیش کیا چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا کہا جنگ لگے نہیں گزر بسر مشکل سے ہے تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج آتا ہے یا تاج واپس کیسے کر دیا کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے دیانتداری اللہ کی رضا کے لئے دکھائی اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں قبیلہ ہی بتاتے جائیں یہاں تو آپ کو بتا ہے تصویریں بھی لگتی ہیں اخبار بھی آتے ہیں فیس بک بھی چلتی ہے فلانے کو بھی پتا چل جاتا ہے بورڈ بھی لگتے ہیں پھٹیاں بھی یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے سالے سواب وہ فرشتوں کو پتا ہے کس کے لئے کیا ہے پتا ہے جس نے عجر دینے اُسے آپ کسی حساب سے نام لکھوا رہے ہیں پتا ہے اللہ کو جس نے عجر دینے اُسے وہ جانتا ہے تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دیں تو وہ سیابی کہنے لگے جس رب و رسول کے لئے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں باپ کا نام بھی جانتے ہیں قبیلہ بھی جانتے ہیں اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی زندگی سادہ ہو جائے گی لوگ عذیہ سے یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں کہتے ہیں ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو بھئی آپ گلدستہ جانے لگے ہیں دیزو ٹھہر ہو ٹھہر ہو ٹھہر ہو کیا ہو گیا کہتے ہیں کہ کیمرے سے دے ہو لیں دے ہو بھئی پھول پہش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو اس کے بعد پیش کرنے ہیں اور کیمروں کے دنیا اور کیمرے کی آنکھ اسی میں زندہ رہنا ہے کیا زندگی تو باہر ہے زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں اپنے بہن بھانیوں کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے دوستہ باب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں مزاج خلوس والا ہو للہیت والا ہو ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو واپس لوٹنا ہے اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے جزا سزا کا فیصلہ ہوگا لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں یہاں تیشدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا سب نے لوٹنا تو اپنے لوٹنے کی تیاری کریں اس کے لیے شرط اخلاص ہے اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں نہیں وہ بتاتے انہوں نے چھوڑ دیئے بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے کیوں انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی پوچھ ہی تھی حکم نہیں دیا تھا وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیئے وہ ذریعہ اتنے سوالوں جوابوں والا نہیں تھا ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے دیا ہی میں نے اب اس میں سے دے تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی اب تو لوگ بتاتے نہیں کہتے ہیں چھپ کرو عزت نفس کا مسئلہ ہے اگر بات کریں گے تو بات کھول جائے گی بات آگے نکل جائے گی لیکن جو دینے والے تھے جو عطا کرنے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا نفل زیادہ پڑتا ذکر اذکار زیادہ کرتا عبادت زیادہ کرتا تلاوت زیادہ کرتا درود پاک زیادہ پڑتا تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے ہم کیوں اسے پابند کریں اسے آزاد کر دیا ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا نفل پڑتے آپ اسے آزاد کر دیتے ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑتے ہیں کہ نہیں آپ کے سامنے یہ نفل پڑتے ہیں بڑے سجدے کرتے ہیں آپ آزاد کر دیتے ہیں آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں کہ دھوکہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی عالی بات کر دی رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لئے اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے تیرا پلاڈ مینگا بیج دوں گا لوگ دھوکہ کھانی جاتے تو جمع کرا تیرے سو کے ڈائی سو ہو جائیں گے کھاتے نہیں دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھا دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر للاحیت پیدا ہے آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں اگر ہم پچاس ساٹھ لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نہ اور ہمارا ذہن باندھے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے آپ تو مشہاللہ بہت زیادہ ہیں میں کہہ رہا ہوں چالیس پچاس لوگ بھی ہوں تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڑے میں لگتا ہے ٹائر تو اس پہ تب سرا ہوتا ہے ساڑھی کو مت کوئی کام نہیں کر دی وہ کو کٹے کھڑے نے حالانکہ وہ دس منٹ کا کام ہے گاڑی سائٹ پہ کی جائے ایک دہ بڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو چار کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ دس لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ساری گلی میں پانی کھڑا ہے ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں گفتگو میں وقت گزارتے ہیں ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں نیک بننا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں مادشورت ہو جائے ہم نیک لوگ ہیں لیکن نیک ہی کرنی نہ پڑے خیر والا کام ہے اسے کر گزریں اور اللہ کی رضا کے لئے کر گزریں یہ مساجد کے بار مدارس کے بار اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں بانی اور محتمیم چلو وہ ہی ہوں گے ہوتا بھی ہے ایسا لیکن اس بندی کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں دھیر سارا عیسیٰ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے میرا نا نہ لے آجے وہ بھی بڑا بڑا مخلص ہوتا ہے وہ بڑا بانی ہوتا ہے جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمہ لگا دیں آپ لنگر کا خرچہ ساری محفل کا دے دوں گا میرا نام نہ لینا اس سے دل تھنڈا رہتا ہے اس سے طبیعت تھنڈی رہتی ہے لیکن اگر فون پہلے ہی چل پڑے میں آ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا تو بھئی آپ گرج رہے ہیں برسنے کی امیر درہ تھوڑی ہے جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت وہ تو کام کر کے گزر جاتے ہیں بات زیادہ نہیں کرنی بس میں ختم کرنے لگا وہ آپ نے توجہ کرنی ہے اپنی زندگی جب بھی خلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کرے وہ مخلص ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ پہلے مخلص بنیں پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جاؤ تو ہی مخلص ہو جاؤ ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولیں اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ تو یہ ہو نہیں نہ سکتا مجھے ہر دکان سے سعودہ خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص تو بھئی ایسے ہوتا نہیں نہ یہ تو ممکن نہیں نہ تو اپنی زندگی میں اخلاص امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک سو گھر تھا پورا مدینہ شریف میں تھوڑی سی عبادی ہوتی تھی سو گھر تھا جس میں دو وقت کھانا بھی ملتا تھا کپڑے بھی بچوں کے دیگر اخراجات بھی سو گھر کو اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا وہ ساری چیزیں بند ہوئیں لوگ پریشان ہوئے ڈسٹرب ہوئے تکلیف بڑی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آرہا اس نے کہا نہیں آرہا تیرے گھر سو تو گھر تھا پھر کہا پتہ کرو وہ کب سے نہیں آرہا تو پتہ چلا اٹھارہ محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر اٹھارہ گھر سے وہ کہنے لگا اٹھارہ محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں سو گھروں نے تو اٹھارہ محرم سے ہی لنگر بند ہوا پتہ کرو اٹھارہ محرم کو کیا ہوا تو پتہ چلا اٹھارہ محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا اٹھارہ محرم کوئی امام صاحب کا وصال ہوا وہ سو گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے خرچہ اٹھاتے تھے چیرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو نراز ہو جاتے تھے انہوں نے خدمت کی اخلاص سے لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے یاد کرتے تھے ان کے لیے روتے تھے اپنی زندگی اخلاص والی کریں اس میں للہیت پیدا کریں آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے تسنوں سے میں تو دیکھتا ہوں بڑی مہربانی جی بات سنیں کیا مسئلہ ہو گیا اتمنان سے سارے دوست تشریف اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ تو ابا جی آپ کہتے ہیں بھائی جان آپ نہیں بھیجنا تھا اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے فلان کے ساتھ میں نے نیکی کی بھگی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں یہ نام لے رہا ہے وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا تو میں ایک جگہ آگر ہوا اس حالے صحاب کی تقریب میں تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے ختم شریف پہ تو یہ بھی بتانا ہے کہ پچاس زار روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے اور یہ اتنا اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں یہ والی صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجئے گا تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے دعا مانگ دی میں نے کہا جو پڑا پڑایا ہے وہ بار میں مجھ سے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں میں کہہ کنوں دس نظر جائے کہنے لگے وہ ذرا میں نے کہا خدا کے بندے اببا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں کہنے لگے بڑا کچھ تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں گھر دے کے جا رہا ہوں دکان اعلان کرایا تھا کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا تو پچاس زار دے کے اعلان کرا تھا پھرتا ہے کیا مطلب چکر میں پڑ گئے ہیں اس سے تو کوفت پیدا ہوتی ہے اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے اس میں للاحیت پیدا کرنی ہے اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں تین باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے آخر میں اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑا کریں یہ ضروری ہے گھر کے محول کو درست رکھنے کے لیے دس نفل آٹھ نفل چھے نفل کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو کچھ نماز گھر میں بھی پڑا کرو دوسرا کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کرنی ہے یہ اپنا ذوق بنائیں بچوں کو بار بار کہنے سے نا کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں روز حضور کی صیرت کی کوئی بات سنا دیں کوئی عدیس پاک سنا دیں کچھ نہ ہو سکے تو بچے سے کہیں پتر کوئی ناشریف تو سنا تھوڑی سے اپنے بچوں سے اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں اپنی طبیعت میں حضور کے تذکروں کو پیدا کریں محول میں نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے گی گھروں میں سکون ہوگا گھر کے اندر للاحیت پیدا ہوگی گھر کے محول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہوگئی ہے اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں بہت ساری للاحیت کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تسنوں سے بناوٹ سے ریاکھاری سے اپنے آپ کو بچائیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا اتنا خالص کر دیا اتنا خالص کر دیا کہ مکہ سے جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے آدھی جائدادیں بانٹ کے دے دی سگے بھائی کو نہیں دی جا سکتی لوگ نلانیا کرتے ہیں کارنر والی جگہ میری تو فلانی میری انہوں نے کیوں دے دی وہ مخلص بڑے تھے ان میں للاحیت اور انہیں دے کے تکلیف کوئی نہیں ہوئی انہیں دے کے راحت ہوئی انہیں سکون ملا ان کے دل ٹھنڈے ہوئے کیوں کہ وہ مخلص تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کچھ دنوں سے تبھی یہ ٹھیک نہیں ہے خیال تھا کہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے پورے کر دیے جائیں اس لئے کچھ بات آپ سے ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا صلح عطا کرے بلاغ اللہ بھی